ڈائریکٹر جنرل ایکسائیڈن ٹیکسیشن نارکوٹس کنٹرول جناب ایسل فرید صاحب میں ان کے ساتھ ہوں صاحب تینکیو وری مچ آپ نے اپنی گونہ گوم اس روپیات میں سے وقت نکالا صرف پروپی ٹیکس کا سب سے پہلے تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف ایسیز ٹیکسیبل اینڈ نون ٹیکسیبل کتنے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہمارا جو پورا سسٹم ہے جو انوارمنٹ ہے پروپی ٹیکس کلیکشن کا وہ کمپلیٹلی آلموست ڈیجیٹل پارمیٹ میں ہے ہماری ڈیٹا بیس میں اس وقت جو پروپی ٹیکس کے جن کی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ آلموست 4.5 ملین ہاؤسولڈ ہے اور جو پروپی ٹیکس پے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایجمشن بھی ہیں وہ آلموست 2.4 ملین کے قریب اور ہمارے پاس جو کلیکشن ہے لانسٹ ڈیئر، آپ کہہ لیں فینینشل ڈیئر میں ہوئی تھی، وہ آلموست 18.6 بللین روپی آپ نے پروپی ٹیکس کلیکشن کی گئی ہے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا پہلی جنوری سنسان دوہزار پچیس کا سورج جب تلو ہوگا تو اپنے ساتھ بہت ساری نئی چیزیں لے جائے گا اس میں ہمارا پروفی ٹیکس کا نظام جو ہے کیلکولیشن کا اور اسیسمنٹ کا وہ بھی تبدید ہو جائے گا صرف اس سے بتائیے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے اور اس سے جو آلنڈی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان سے ان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کیونکہ تھوڑی سی ایک کیاستی پیدا ہوگی ہے جیسے جیسے ہم اس کو آنئر کرتے جارہے ہیں لوگوں کو پتہ جلتا جا رہے ہیں کہ ٹیکس کا سیسٹم چینج ہو رہے ہیں تو تھوڑا سوچنے پہ ملکور ہیں تو سارا کس پہ بہت درہا زہر بہت درماتی تھی گا یہ بہت ہی امپورٹن قویشن ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ابھی جو ہمارا پروفی ٹیکس کا ریجیم ہے وہ تھوڑا سا ریگریسیو ہے ریگریسیو ہے جن لوگوں کی پروفیٹی کی ویلیو زیادہ ہے سم تائم ان کا پروفی ٹیکس کم ہے اور کچھ لوگوں کی پروفیٹی کی ویلیو کم ہے لیکن ان کو پروفی ٹیکس زیادہ نیتا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ اس میں ڈسکریشن جو ہے سٹاف کی جو پروفی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے فر اگزمپل سیلپ ہے یا رینٹڈ ہے یہ صرف جو ہمارا فیلڈ سٹاف ہے اسی کو جو وہ اسیس کر دیتا ہے تو وہ ہی انلیس کہ اس کی اپیل ہو اور وہ جا کے کوئی ٹیم چیک کرے تو یہ اتنی زیادہ پروپیٹیز کا تو پاسیبل ہی نہیں ہے اس کو چیک کرنا جو انسپیکٹر کی یا اسیسنگ آثورٹی کی اسیسمنٹ ہے آلموسٹ وہی فائنل سمجھی جاتی ہے سو دیریز ایلوٹ آف ڈسکریشن ڈسٹاف اپلے ابھی ہم جو شفٹ کر رہے ہیں وہ اپرووال آف ڈسٹورنٹ گورنمنٹ نے اس کی اپرووال دے رہی ہے اس سے ہماری ٹیکس بیس ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ٹیکس بیس مینز کہ ٹیکس بھی پروگریسیو ہو جائے گا نمبر ون اور اس میں ڈسکریشن بھی کم ہو جائے گی ہم ابھی ہمارا ٹیکس پلکٹ کیا جا رہا ہے وہ اینڈ ور رینٹل ڈیلیو پہ کہ ہم گھروں کے یا کمیشل اسٹیبیشمنٹ کی رینٹ کٹھے کرتے ہیں ایک سال اس کی بیسل پہ ہم اپنا ایک ویلیویشن ٹیبل بناتے ہیں اس کے بعد ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں سسٹم اس میں یہ رینٹل ویلیو سے چینج ہو کے کیپٹل ویلیو پہ ٹیکس ہمارا شیفٹ ہو جائے گا کہ جتنی جس پروپٹی کی کیپٹل ویلیو ہے اس کا ٹیکس اسی حساب سے آئے گا اگر ویلیو زیادہ ہے تو ٹیکس زیادہ آئے گا اگر ویلیو کم ہے تو ٹیکس کم ہو جائے گا تو اور اس میں ڈسکریشن اس لیے ختم ہو جائے گی کیونکہ ڈی سی جو کیپٹل ویلیو ہے وہ ہمارے ڈی سی ٹیبلز ہم اس کو نارملی کومن پارلنس کہتے ہیں تو ڈی سی ٹیبلز جو ہیں وہ جنرلی بھی اویلیبل ہیں تمام پبلک کو وہ ڈیجیٹلی بھی اویلیبل ہیں آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں تو آپ اپنا ٹیکس خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ چینج ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلف اسیسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس طرح انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں لوگ اپنی خود سے ہی انکم ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد اپنے ریٹرنز سمیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے پراپٹی ٹیکس کو بھی خود سے ہی اسیس کریں گے اور اپنی اسیسمنٹ کر کے تو وہ اپنے ریٹرنز جیسے فائل کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سٹاف یہ سارا پروسس آن لائن ہوگا ہمارا سیلف اسسمنٹ کا بھی ٹیکس کیلکولیشن کا بھی اور سمیشن آف ٹیکس کا بھی جب ٹیکس بیس ہی چینج ہو جائے گا ہم رینٹل ویلیو سے کیپٹل میں چلے جائیں گے تو ہر پراپٹی کا ٹیکس چینج ہو جائے گا لیکن گورنمنٹ نے بسیم یہ کیا ہے ہم کسی بھی پراپٹی کا ٹیکس ہے وہ ہم ٹین پرسن سے زیادہ نہیں ہونے جائیں گے وہ اس سے اوپر اگر ٹیکس جائے گا اس کا تو وہ اس کو ریمیشن دی جائے وہ ریمیٹ ہو جائے گا جو لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کا ٹیکس وہ ہی رہے گا ہاں ٹین پرسن تک کا مارجن ہے ہم ٹیکس کا کم ہو رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا جو کہ ہم اس پر ریمیشن دے رہے ہیں تو جس کا کم ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم ابھی کم نہیں کر رہے ہیں اگر ایک ہیلپ لائن پہلی دفعہ متعارف کرائی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جس کا نمبر ہے 1035 سر وہ کیسے کام کرتی ہے اس میں لوگ جو ہیں صرف انفرمیشن لیں گے یا اس میں وہ اپنے جو شکایات ہیں ان کو بھی درج کروا سکیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر جو ہیلپ لائنز ہوتی ہیں اس میں سر دیکھنے میں مشاہدہ یہ ہی ہے کہ کال اس اٹینڈ نہیں ہوتی ہیں اور اپنا یا اڈریسل جو ہے وہ نہیں ہوتی سر یہ بھی ضرابتہ کی چیزیں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے پروپٹی ٹیک سے ریلیٹڈ ہے موٹر وڑیچل سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1035 آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں ایتی طرح ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ کمپلینٹ در سوا سکتے ہیں ہمارے پاس پورا سسٹم ہے اس کمپلینٹ کی ڈریسل کا تو اگر کسی کو کوئی دپارٹمنٹ سے شکایت ہے تو وہ اس پہ کال کرے اس کی کال سنی جائے گی اور اس کے بعد اس کو سالو کر کے اس کو بتایا جائے گا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پروپٹی ٹیکس میں کوئی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پروپٹی ٹیک سے پرابلم ہے پروپٹی ٹیک سے تو آپ اس کے اپنی ایسیسنگ آثورٹی کے خلاف آن لائن اپیل کریں رادر دین کہ آپ دوستروں میں چکر لگائیں آپ آن لائن اپیل کریں Thank you very much sir فیصل فریز صاحب سے آپ نے تفصیلی گلتو ہم نے کی ان کا انٹرویو کیا یقینت بہت ساری چیزیں ہمارے دپارٹمنٹ میں پیدا ہوئی ہیں جن کو اپنا وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید اس کو پولش کیا تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ انت اللہ ہمیں حمد دے گا اور ہم with the passage of time آنے والے وقت میں اس کو مزید بہتر کریں Thank you very much